بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی میں نے لیے دو کلو اس کا چھلکہ میں نے اتاد لیا ہے اور اسے اب میں نے کدگش کر لینا ہے ہرا پیاس یہ چار ہرے پیاس کی میں نے یہ لیے لیا ہے اور یہ مولی کے پتے ہیں اندر سے جو بریگ اینڈ پر نکلتے ہیں وہ والے پتے لیا ہے نرم نرم سے اور دو ہری میرچے ہیں ایک پیالی ہرا دنیا ہے نمک حسب زائقہ یہ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے سورہ میرچ 1 ٹی سپون ہے کٹی بھی میرچ 1 ٹی سپون ہے گرم سالہ 1 ٹی سپون یہ ہماری فیلنگ میں جائے گا سب کچھ سب سے پہلے میں کروں گی مولیوں کو کر لوں گی کدگش اور ہرا پیاس ہرا پیاس ہرا دنیا اور یہ میں کٹ کر لوں گی بہت ہی باری کٹنگ کریں گے کیونکہ اگر ہم باری کٹنگ کریں گے تو یہ ہماری فیلنگ باہر نہیں نکلے گی اور یک جاؤ جائے گی مولی کے ساتھ ہی مولی کو بھی اچھی طرح کدگش کر کے پانی نچوڑیں گے میں کوشش کروں گی کہ پانی نچوڑنا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اس طرح میں یہ ہرا پیاس کٹیں بہت ہی باری کٹیں کچھ لوگ ہرا پیاس نہیں ڈالتے لیکن آج کی ریسپی کو دیکھ کے وہ بھی ڈالیں آپ ان کو بھی بہت پستاند آئے گا ہرا پیاس مولیونی نٹی میں ہرا پیاس کا کیا کام لیکن آپ ڈال کے ٹرائے کریں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے سادھا پیاس نہیں اس میں ڈالنا اس کا مشورہ میں نہیں دوں گی کہ آپ سادھا پیاس یہ نہیں ہے تو سادھا ڈالنے سادھا بلکل پیاس ہمیں اس میں نہیں ڈالنا اور یہ سادھا مولی کے پتے بھی سادھ کٹیں شروع کر دوں گی ان کو میں نے بہت اچھی طرح دو لیا مجھے ہری میرچ بھی کٹ کر لیں گے اس کو بھی بہت باری کٹن کرنے ہرادنیا میں نے پہلے ہی کٹ لیے اب میں مولیوں کو کدکش کر لوں گی مشین میں کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ مولیے کدکش کر لیں یہ ہرادنیا بھی ہو گیا اور اب میں مولیے کدکش کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے ایک کام جو میں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آٹا کیار کرنا ہے آٹا کس طرح کیار کرنا ہے اگر ہم ہالی براؤن آٹا لیں گے تو وہ روٹی بھی پھٹے گی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دو پیالی میں نے دن دن کا آٹا لے لیا ہے اور ایک پیالی میں نے میدہ لے لیا ہے جنہی کہ یہ پیالی ہیں تین ہو گئے کپ لے لیں پیالی لے لیں یا جو بھی آپ بطن سے ناپتیں آٹا دو حصے ہم نے آٹا لینا ہے اور ایک حصے ہم نے میدہ لینا ہے اس میں میں وائن ٹی اسپون نمک ڈال رہی ہوں یا آپ جتنا نمک آٹے میں ڈالتے ہیں اتنا ڈال لیں ان کو بہت اچھی طرح مکس کریں میدہ ڈالنا بہت ضروری ہے پھر آپ کی روٹی بہت مزے کی بنے گی ہمارے در بزار میں پتھان لگاتے ہیں ان کے پراتھا بھی مولی کا بہت مزے کا بانتا ہے لیکن وہ آٹا نہیں ڈالتے وہ صرف میدہ ڈالتے ہیں لیکن آپ تھوڑا ساٹا ڈالیں آپ کی زیادہ اچھی بنے گی اب میں اس میں پانی شامل کروئی تھوڑا سخت سے رکھ کے پھر اسے میں گھونڈ گھونڈ کے ملائم کر لوں نمک لگا کے میں نے پانچ چھ منٹ ہو گیا رکھ دیا تھا اب میں اس کا یہ دیکھیں پھر پانی نکلنا شروع ہو گیا اس میں سے پھر پانی نچوڑ لوں گی بلکہ پہلے سے زیادہ پانی نکل ہے پہلے بھی میں نمک لگا کے لئے نچوڑ سکتی تھی لیکن ایک بار وہ پہلے کڑوا پانی نکل جائے گا تو پھر یہ نمک والا پانی نکالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بند ہے اس طرح اگر ہم دو بار نہیں چوڑ لیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہماری مولیوں میں پانی دے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح کروں گی کہ ساتھ ساتھ جو پانی اس میں آتا جائے گا وہ بھی نکالتی جاؤں گی مولیاں کی روٹی پڑھنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے بنانی ہے گھڑ والی چائے کیونکہ مولی سب کچھ حضم کر دیتی ہے اور ہود حضم نہیں ہوتی لیکن جب اس کے بعد ہم گھڑ والی چائے پییں گے تو مولی بھی حضم ہو جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا اور گھڑ والی چائے کی ریسپی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی گھڑ والی چائے آج میں بناوں گی میں لاز بھی ویڈیو بناوں گی چلیں میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں گھڑ والی چائے کی ویڈیو بناوں گی بہت ہی مزے کی چائے لگتی ہے زیادہ تو ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ میں میٹھا نہیں زیادہ چائے میں ڈال دی یہ دیکھیں کتنا پانی نکلا ہے دوبارہ سے یہ اب میں نے کیا کرنا ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈالنا ہے اور یہ پیاس ہری مرچ اور یہ مولیوں کے پتے جو بھر ایک چوپ کیے تھے یہ سارا کچھ میں نے ڈال دیئے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ سارا مکس ہو گیا اور کچھ بھی نہیں میں نے ڈالنا اس میں کوئی ناردانہ وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہر چیز میں ہر مسالہ ڈالنے سے بھی اس کا ذائقہ حراب ہو جاتا ہے خاص ریسپی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں ناردانہ وغیرہ جاتا ہے کچھ میں نہیں کسی میں عام چور پوڈر جاتا ہے کسی میں نہیں بس اب سردی شروع ہونے والی ہیں سردیوں کی بہت ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اب اس طرح کا برطن لے لیں یہ سراف والا برطن لے لیں اور اس میں یہ ساری فلنگ ڈال دیں اب ڈوٹییں پکانا شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ جو پانی نکلتا جائے گا وہ نیچے چلا جائے گا نیچے والے بڑھتا نہیں یہ مولیا ملی فلنگ کا یہی مسارہ تر بار بار پانی چھوڑتی ہے چلے آپ اس کو میں رکھتی ہوں اور آٹا لے کے آتی ہوں فریزر میں ریسٹ کرنے کے لئے رکھا ہوئے میں نے سارے پیڑے کر لیے ہیں دو درہ کے پیڑے میں نے آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں ایک یہ بڑے سائز کا پیڑا ہے یہ دو چھوٹے ہیں یہ ایک روٹی بنے گی ہو جیے ایک بنے گی سب سے پہلے میں یہ بڑی روٹی بناؤں گی جو بڑا پیڑا لیے ہو کنارے اس کے بڑی کرنے پنارے سے ہی سربیل کے بڑی کرنے سینٹر میں بڑی کرنا تو وہاں چھوٹے ہی اوپر آکے اس کے لیچے میں نے چلاؤن کر دی ہے میں آپ کو فیلنگ کرنا بتا دیتی کہ کس طرح اس کی فیلنگ کرنی ہے کنارے اس کے بہت اچھی طرح میں نے بڑی کر لی ہے اب یہ مولی والی فیلنگ لیں گے اور یہ سینٹر میں رکھیں گے اس طرح کم زیادہ آپ جتنی پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیں اور اس کو ہم نے اس طرح پکڑنا اور آپس میں اس طرح بند کر دینا بہت اچھی طرح اس کو دبا کے اس کا پیڑا بنا لیں یہ دیکھیں یہ پیڑا تیار ہو گیا سالسال نہ خوشکہ لگاتی جاؤں گی اور اس کی روٹی بنا لیں گے اور اس کی روٹی تیار کر لیں گے تب وہاں بھی گرم ہو رہے تب وہاں بھی گیا بھی گیا توا گرم ہو گیا اب میں اس کو توے پر ڈالوں گی اس کو گھی لگائیں گے اور میں نہیں بنا رہی میں دیسی گھی میں بنا رہی ہیں مکھن میں بھی نہیں بنا رہی ہے اگر آپ کو گھی من ہے تو آپ اوائل میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا چولہ تیز کریں گے تاکہ جلدی سے دونوں سیڈوں سے گولڈن ہو جائے اس کو رام سے پلٹ لیں گے اور اس سیٹ میں بھی تھوڑا سا گھی لگا لیں گے یہ روٹی گولڈن ہو رہی ہے اور اب میں نے دو پیڑے کی ہوئے تھے ان کو میں آپ کو بتا جاتی ہے اس کی میں نے یہ دو چھوٹے چھوٹے روٹییں بنا لی ہیں اور اب ان میں ہم نے فیلنگ رکھ لی ہے ایک روٹی میں اس طرح فیلنگ رکھیں گے یہ آم وہی ہے میو والا روایتی طریق ہے جو سب گھیوں سے بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر یہ روٹی جاکہ اس کو اچھی طرح کناری دبا رہیں گے یہ نوڑی تیاروں نے دکھیں جو سی نوڑی میری اس کو بھی مہر پھر اوپر ڈال دیں گے اس کو بیل لیں کوشش کریں صرف کناروں پر زیادہ دباؤ اور سینڈر میں کم اور اس کو بڑی کر لیں جو بھی سائز آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی بیل لی ہے اور یہ ریڈی ہو رہی ہے زیادہ تیز سیڈے پہ روٹیے نہیں بکانی بنا ایک دام جل جائیں گے میڈیو ہیٹ پہ ہمیں نے بنائیں گے موسیقی 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 یہ روٹی بن گئی ہے اب میں دوسری بنا لوں گا یہ دوسری روٹی بھی تیار ہو گئے ساتھ میں نے دہی رکھی ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا مکھن لگاؤں گی یہ سردیوں کی سگات مولی والا پراثہ آج میں نے آپ کو بنانا سکھایا بہت آسان بہت اچھے طریقے سے پلیز آپ بنائیں سردیوں میں بنائیں تو بہر کو ناشتے میں جیسے بھی آپ پسند کریں بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ